محترم جناب عطیق احمد محمد اسماعیل جی یو ایسے خادین شیخ الاسلام بقول آپ کے مولانا حسین احمد مدنی بہلی طبعہ کا آپ نے یہ فرمائی کہ مولانا شاہ توراب الہف صاحب کو میری طرف سے سلام بہت بہت شکریہ آپ کے سلام کا وعلیکم السلام آپ نے پوچھا کہ آپ لوگ بیدت کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں وہ غنی ہے اور رحمان ہے اور سمد ہے بہت شامدار آپ نے مشورہ دیا آپ کو یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانتے یا اللہ تعالیٰ کو غنی نہیں مانتے یا اللہ تعالیٰ کو رحمان نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو سمد نہیں مانتے یہ آپ کو سہو ہوا کہتے کہ ہم اس کے قائل نہیں محترم عطیق احمد صاحب یہ بات آپ ذہن میں رکھئے بہت شریف اس میں آپ کو جو چھپ رہی وہ یہ کہ شاید آپ یہ سمجھے کہ ہم اللہ کے رسول سے یا عوضیاء اعظام سے مانگتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ماننے کے منع ہی ہے یعنی یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانتے خوبی یاد رکھئے کہ ہم اگر انبیاء سے مانتے ہیں یا اولیاء سے مانتے ہیں تو وہی حصہ مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاة والسلام کو عطا فرمایا مشکہ شریف کتاب العلم میں حدیث ملاقہ فرمائیے کتاب العلم میں بلکل عوائل ہی نہیں یہ حدیث ہے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے اور میں مخلوق میں تقسیم کرتا ہوں اب بتائیے حضور علیہ السلام خود فرماتے کہ میں مخلوق میں تقسیم کرتا ہوں اور شیخ الاسلام صاحب کے عظیر عطیق احمد صاحب کبھی آپ کو یہ توفیق ہوئی کہ خود اپنے امام اور تفتگوخ کے بہت بڑے پیر و مرشید حاضی اندادلہ مہادیر مکی کے ملخبات کا مطالعہ آپ نے کیا جو مولوی عشر ولی خانلی صاحب نے ترتیب دیئے سنیے حاضی اندادلہ مہادیر مکی خود اپنے لئے کیا فرماتے ہیں وہ اپنے ملخبات میں فرماتے ہیں کہ فقیر کی زندگی میں جو فیض فقیر سے ملتا تھا وہی فیض فقیر کے مرنے کے بعد فقیر کی قبر سے بھی ملے گا آپ نے جاننے کی کوشش نہیں تھی کہ گویا آپ کے پیر و مرشید کیا اشارت پرمان ہے پھر آپ نے آگے یہ کہا کہ اللہ کے ولی صرف ولی ہیں خدا نہیں ہیں پہلے آپ نے جاننے کی کوشش کی ولی کہتے کس کو ہیں ولی کے مانے خدا کا قرب حاصل کرنے والا شخص جس کے مطالعہ خود قرآن مجید فرقہ نے حمید نے ارشاد فرمائی گیارمہ پر ملازہ فرمائی خبردار اللہ تبارت و تعالیٰ کے جو دوست ہیں انہیں کوئی خوف اور کوئی حضن نہیں اللہ تبارت و تعالیٰ کے پرسندیدہ بندے ہیں وہ عام بندے نہیں جب اللہ کے ولی ہیں تو اللہ کا ولی کہتے کس کو ہیں یہ آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی اللہ اکبر پھر آپ نے کہتے ہیں نا کہ ایک سرزوری آپ نے یہ کی کہ صرف اور صرف ایا کا نابدو و ایا کا نستعین پر عمل کرنا چاہیے مجھے حیرت ہے کہ آپ نے سور فاتحہ کی ایک آیت تو تلاوت کر لی آگے تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفق نہیں دی فرمائی اس کے بات کیا ہے میں پڑھتے بتاتا ہوں اگر آپ بھول گئے ہوں آپ نے یہاں تک پڑا ایا کا نابدو و ایا کا نستعین ٹھیک ہے ہم تیری عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں اس کے بات کیا ہے اہدین و صراط المختقین چلا ہمیں سیدھا راستہ پھر فرمائیے کیا ہے صراط الذین انعامت علیہن اور ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعامی آفتہ بندے ہیں اب بتائیے صاحب اولیاء سے تو آپ کی بھی جان نہیں چھوٹی اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی انعامی آفتہ بندے کون ہیں آپ یہ دیکھ لیا جیت فرمہ من النبیین و صدیقین و شہدات و صالحین و حصم اولائے کا رفیقہ تو انعامی آفتہ بندے کون سے ہیں وہ نبی ہیں وہ صدیق ہیں وہ شہید ہیں وہ صالحین ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کریم یہ فرما رہا ہے کہ ان کی اطاف کرو جو میرے نیک بندے ہیں ان کا راستہ اختیار کرو جو میرے نیک بندے ہیں اب بتائیے آپ کی توحید کا کیا بنا کہ جس کے بچانے کے لیے آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس لیے جاگر آپ پوری صورت راتحہ پڑھ لیتے اتیس رہا شاید آپ کو یہ سوال کرنے کی نوبت بھی نہیں آتے